گزشتہ کئی روز سے پاکستان میں انٹرنیٹ انتہائی سستروی کا شکار ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سارفین خاص طور پر آن لائن کاروبار کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انٹرنیٹ سرویسز پروائیڈرز اسوسییشن کے مطابق اس بات کا خدشہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش اور سسترفتار کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً 25 لاکھ سے زائد فریلانسرز بیروزگار ہو سکتے ہیں ملک بھر سے شکایات مصول ہو رہی ہیں کہ کبھی کسی کا وٹس اپ اور فیس بک نہیں چل رہا تو کبھی انٹرنیٹ کی رفتار بہت کم ہے جو سارفین وائی فائ استعمال کرتے ہیں ان کا انٹرنیٹ کچھ حد تک سست ہے مگر جو لوگ موبائل ڈیٹا یعنی 3G اور 4G استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی ملٹی ناشنل کمپنیز نے اپنے دفاتر بیرو نے ملک منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے جبکہ کچھ تو پہلے ہی منتقل ہو چکے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے پاکستانی نوجوانوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے فریلانسنگ کے آن لائن پلاتفارم فائیور نے انٹرنیٹ کے تاتل کی شکایات پر پاکستان کے متعددر اکاؤنٹس کو گیر فعال قرار دے دیا جس سے فریلانسر کی سالوں کی محنت ضائع ہو گئی یہ تمام مسئلہ دراصل پاکستان میں نئی فائیر وال کی تنصیب کی وجہ سے ہو رہا ہے فائیر وال ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت ریاستی ادارے انٹرنیٹ پر ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں گے وزیر مملکت برائے آئی ٹی اور ٹیلی کمینیکیشن شزا فاطمہ نے کہا کہ فائیر وال کی تنصیب سیکیورٹی کی ضرورت ہے دنیا بھر کے ممالک فائیر وال کا ہی استعمال کر رہے ہیں گزشتہ رو سینئر صحافی حامد میر بھی اس کے خلاف میدان میں آگے اور اسلام آباد ہائی کورڈ میں انٹرنیٹ بندش کے خلاف درخواست دائر کر دی شزا فاطمہ کے مطابق انٹرنیٹ کے سست روی سے متعلق انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے ڈیٹا مانگا ہے سینٹ کمیٹی اجلاس میں سیکٹری آئی ٹی نے انٹرنیٹ سرویس سست ہونے کا ملبا موبائل آپریٹرز پر ڈال دیا دوسری جانب ٹیلی کوم ذرائقہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سرویس دو سے تین دن میں معمول پر آنے کا امکان ہے جبکہ سوشل میڈیا سرویسز آئندہ دو سے تین روز میں معمول پر آ جائیں گی